بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز امید کہتو آپ سب ہی ریتز ہوں گے تو فرنڈ میں حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تو فرنڈ پاک کارمی دین سو چار سپیر ڈیپو ای ایمی خانے وال میں شاندار جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل اور کریٹیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں کہ کس کس پوسٹ کی انانسمنٹ کی گئی ہے اور آپ نے اس پر آن لین اپلائی کیسے کرنا ہے تو فرنڈ ویڈیو میری انڈ تک دیکھئے گا چلتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ پر تو فرنڈ ایڈویٹائزمنٹ پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری تاریخ ہو درزیل اسامی اوپر مستقل بنیاد پر یہاں پر تائیناتی کے لئے پاکستانی شہریت رکھنے والوں کی درخواستیں مطلوب ہیں تو فرنڈ سیریل کمپیٹر ریاضی اسٹیٹ میں اور ساتھ ہی دس زارفی الفاظ گھنٹہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تو آپ اس پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے اضافی کابلی ہے جو مانگی گئی ہے آپ کے پاس ایم ایسی یا ایم ایس آئی ٹی یا بی ایس کمپیٹر سائنس آپ کے پاس ہے اور ایم ایس میں آپ محارت رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ درجی دی جائے گی نیکس یہاں پر نمہ دو پر پوست آتی ہے مانگ گیا آٹو الیکٹریشن کا اور پانچ سال کا ریالیمنٹ ایکسپیرز مانگ گیا ہے تو آپ اس پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنسیل نمبر تین پر یہاں پر جو پوست آتی ہے وہ ایچ ایس ایم الیکٹرونکس ٹیکنیشن کی ہے اس کا بی پیس ٹین ہے اس کے لئے ایک پوست ریکوائیڈ ہے اور کوٹا جو ہے سندہی کے لئے اور تعلیمی آپ پر جو مانگ گئے انٹرمیڈیٹ مانگ گئی ہے اور اضافی تعلیم جو ہے تین سالہ ڈپلومہ آپ کے پاس ہو اور پانچ سالہ ریالیمنٹ ایکسپیرز آپ کے پاس ہے تو آپ اس پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں فرنسیل نمبر چار پر یہاں پر جو پوست آتی ہے وہ ایچ ایس ایم وی ایم ای وی آئیکل کی ہے اس کے لئے ایک پوست ریکوائیڈ ہے اور کوٹا اس کے لئے سندہی کا ہے اور تعلیم اس کے لئے انٹرمیڈیٹ مانگ گئے اور ساتھ اضافی تعلیم تین سالہ ڈپلومہ آٹو موبائل اور پانچ سال ترجیب ریکنے والے کو ترجیح دی جائے گی فرنسیل نمبر پانچ پر پوست ہے وہ ایچ ایس ایم وی ایم بی وی آئیکل کی ہے تو فرنس اس کا بی پی ایس ٹین ہے اس کے لئے دو پوست ریکوائیڈ ہے ایک پوست جو ہے سندہی کے لئے اور ایک پوست پنجاب کے لئے فرنسیل جو تعلیم ہے انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ساتھ ہی تین سالہ ہونے چاہیے تو آپ اس پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں فرنسیل نمبر سکس پر یہاں پر جو پوست ہے وہ ایل ڈی سی کی ہے اس کا بی پی ایس نوائن ہے اس کے لئے ایک پوست ریکوائیڈ ہے اور کوٹا یہاں پر جو ہے سندہی کا مانگ گیا ہے اور یہاں پر جو تعلیم ہے آپ کے پاس کم سے کم میٹرک ہونے چاہیے ٹائپنگ سپیر آپ کی تیسا لفاظ فی منٹ ہونے چاہیے اور ساتھ ہی اضافی تعلیم جو ہے ایم ایس آئی ٹی یا بی ایس آئی ٹی آپ کے پاس اگر ہے اور ایم ایس آفیس میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو آپ اس پوست کے لئے ایلیجیبل ہیں اور آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی تو فرنسیل نمبر سیون پر یہاں پر جو پوست آتی ہے اس کا بی پی ایس فائف ہے اس کے لئے تین پوست ریکوائیڈ ہیں کوٹا جو اس کے لئے لوکل مانگ گیا ہے یعنی کہ زلہ ہانے وال سائی وال اوکارا ملتان ڈی جی ہان لیا مزفر گرڈ اور راجن پور کے افراد اہل ہیں اس پوست پر اپلائی کرنے کے لئے تو فرنس کیلئے جو تعلیمی قابلات ہے میٹرک مانگ گئی ہے اور ساتھ اضافی تعلیم رکھنے والے کو سٹور کے ترجیبے رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی نیچ جو آپ پر نمبر آٹھ پر پوست آتی ہے وہ سپروائزر کی ہے اس کا بی پی ایس فائف ہے اس کے لئے ایک پوست ریکوائیڈ ہے اور فرنس کیل جو تعلیم ہے میٹرک مانگ گئی ہے اور کسی سرکاری یا نیم سرکاری درے سے سپروائزری کا دو سالہ ترجیبے رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی تو فرنس نمبر نائن پر جو پوست آتی ہے وہ ہے ایس ایس ون کار پینٹر کی اس کا بی پی ایس فور ہے اس کے لئے ایک سیٹ مانگ گئی ہے اور اس کے لئے جو تعلیم ہے کم سکم آپ کے پاس پرائیمری ہونی چاہیے اور آپ کے پاس لکڑی کا کام کرنے کا پانچ سالہ ترجیبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ اس پوست پر اپلائی کر سکتے ہیں چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے مزید کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو فرنس جاں پر مزید ریکوائرمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ بی پی ایس ایک سے چار کے علاوہ تمام درخواستوں کے ساتھ مبالک پانچ سو رپے کا پوسٹر لارڈر بنام کمانڈر 304 سپیر ڈیپو ای ایم ای خانے والا لازمی آپ نے ارسال کرنا ہے تو فرنس پر اپلائی کرنے کے لئے امیدوار اپنی درخواستے بمہ تعلیمی اثنات دومیسل تجربہ کے سرٹیفیکیٹ کومیشن آتک کارڈ کی تصدیق شدہ نکول دو عدد پاسپورٹ سائز حالیت تصاویر اور نادرہ سے ایف آرچی کے ساتھ اشتہار کی اشارت کے پاندرہ یوم کے اندر آپ نے ارسال کر دینے جو ان کا پتہ ہے کمانڈر 304 سپیر ڈیپو ای ایم ای خانے والا آپ نے یہاں پر ارسال کر دینے تو فرنس امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں ارماری پسند آئی ہوگی مزید ترکی ویڈیو دیکھیں کلمہ چینل ضرور سبسائب کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ہیار لکھئے گا اللہ حافظ